جب آپ مہنگے پالتو جانوروں کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ شاید قیمتی کتوں کی نسلوں جیسے کتوں کے بارے میں ضرور سوچتے ہوں گے یہاں تک کہ آپ بیلوں کی نسلوں پر بھی گور کر سکتے ہیں جسے بہت نیاب سمجھا جاتا ہے اور جس کی قیمت ایک لاکھ پچیس ہزار ڈالر تک ہو سکتی ہے یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ پرندے آپ کے ذہن میں سب سے اوپر نہیں ہو سکتے اس بات پر گور کرتے ہوئے کہ آپ ابھی اپنے مقامی پالتو جانوروں کی دکان پر جا سکتے ہیں اور پچاس ڈالر میں کینری ہری سکتے ہیں سچ تو یہ ہے کہ پرندوں کی بہت سی اقسام موجود ہیں جن میں کچھ ہاس پرندے بھی موجود ہیں اور ان کے ہاس ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی قیمت بھی بہت زیادہ ہاس ہے دوستو ہماری یہ دنیا عجیب و گریب چیزوں سے بری ہوئی ہے کئی سو سال گزرنے کے باوجود آج بھی جہاں ایک طرف ہتروں سے بڑے جانور پرندے موجود ہیں تو دوسری طرف کئی قیمتی جاندار بھی موجود ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پانچ ایسے جاندار کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جن کی حبصورتی اور حاصیت بہت زیادہ ہے دوستو دیکھنے میں تو یہ صرف آپ کو کالا توتا نظر آ رہا ہوگا دراصل یہ نورت اسٹیلیا اور اس کے اردگرد کے علاقوں میں پایا جاتا ہے یہ دنیا کے سب سے مہنگے ترین پرندوں میں سے ایک ہے اس بلیک پرندے کی نسل بھی نورت اسٹیلیا میں ہی دریافت ہوئی تھی یہ دیکھنے میں تو صرف معصوم لگ رہا ہے یہ اتنا ہی ہترناک بھی ہے اسے زیادہ تنگ کرنے پر گصہ بھی آ جاتا ہے اور اس کے موں میں لگی چونج کا اندازہ آپ لگا ہی سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ پرندہ بہت سمجھدار بھی ہے کھانے میں اس پرندے کی پسندیدہ چیز اہروٹ ہے آپ نے اکثر یہ پرندے بہت کم دیکھے ہوں گے کیونکہ اس پرندے کی زیادہ عمر نہیں ہوتی اور جس کی وجہ سے زیادہ تعداد میں ان کی نسل گروہ نہیں ہو پاتی اسی وجہ سے اس بلیک کوکاٹو کی قیمت تقریباً دو میلین ہے یعنی بیس لاکھ نمبر فور فلمنگو اگرچہ زیادہ تر لوگ فلمنگو کو پالتو جانور نہیں سمجھتے ہیں بنیادی طور پر اس لیے کہ زیادہ تر لوگوں کے پاس ایسے پالتو جانوروں کی مدد کرنے کے ذریعہ نہیں ہوتے دنیا کے کچھ امیل لوگ انہیں اپنے سہن میں بہت اچھی طرح سے رکھ سکتے ہیں یہ بہت اچھے پالتو جانور ہوتے ہیں اتنی ہی اچھی ان کی دیکھ بال چاہیے کیونکہ ان کو پالنے کے لیے بہت زیادہ دیکھ بال چاہیے اور ایسے پرندے کو رکھنے کے لیے اپنے سہن کو قائم کرنا کافی مہنگا کام ہوگا اور یہ وہ پرندہ ہے جو دنیا کے حبصورت پرندوں میں شامل ہوتا ہے اس کی حبصورتی کا اندازہ آپ اسے دے کر ہی لگا سکتے ہیں نہ صرف حبصورت بلکہ اس کی لمبی گردن کے ساتھ اس کی بڑی چونچ بھی کافی حبصورت ہے اور یہ اپنی زندگی کو اپنے ہی ہندان میں گزارتے ہیں نہ کہ دوسرے پرندوں کی طرح ہر کسی کے ساتھ اس کی قیمت پانچ لاکھ سے یارہ لاکھ کے درمیان ہوتی ہے اور ان کی عمر تقریباً چالیس سال سے ساٹھ سال کے درمیان تک ہوتی ہے نمبر تھری ٹوکنز یہ پرندہ جنوبی امریکہ سے تعلق رکھتا ہے اپنی بڑی کھوکلی چونچ کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں یہ ٹوکنز پالتو جانوروں کی تجارت کی سنت میں عام طور پر نہیں پائے جاتے یعنی جیسے ہم لوگ اکثر کچھ پرندوں جانوروں کو اپنے آس پاس یا پھر کسی زوب وغیرہ میں دیکھتے ہیں اس پرندے کو ایسے نہیں دیکھا گیا جبکہ یہ صرف جنوبی امریکہ کے کچھ علاقوں میں پایا جاتا ہے لیکن اس ٹوکنز کو مٹھی بر تھرٹی فائی پلاس ٹوکن پرندوں کو کامیابی کے ساتھ پالتو جانوروں کے طور پر رکھا جاتا ہے اور انہیں ہاس طریقے سے رکھا جاتا ہے تاکہ یہ اپنی چونچ سے کسی کو نقصان نہ پہنچا سکے یہ پرندہ بھی کافی وفدار ہوتا ہے یہ پرندہ دیکھنے میں جتنا صاف نظر آ رہا ہے اتنے ہی یہ گندے بھی ہوتے ہیں اس پرندے کی قیمت ستائیس لاکھ ہے اور یہ اپنی زندگی بیس سے پچیس سال تک گزارتے ہیں نمبر ٹو گرین منکی سبز بندر یہ دراصل گوڑا ہے ایک مہنگا گوڑا سبز بندر گوڑا اپنی رفتار حبصورتی کی وجہ سے بہت نیاب اور مہنگا ہے یہ بڑے پیمانے پر گوڑوں کی دور میں استعمال ہوتا ہے اور بہت سے مقابلوں میں جیتنے کا تاج رکھتا ہے انسانوں کی طرح جانوروں کی بھی ایک دلچس پتاری ہے شاید اس سے بھی زیادہ وسی انسانوں سے بھی بہتر ایک ریسنگ ہارس کے طور پر گرین بندر ریٹائر ہونے سے پہلے صرف تین بار ریس میں شامل ہوا ان کا تعلق کلورو سیبس نسل سے ہے دنیا کے سب سے مہنگے جانوروں میں شمار گرین بندر کی قیمت سولہ ملین ڈالر یعنی چار کروڑ بیتالیس لاکھ کے راؤنڈ آباؤڈ ہے نمبر ون اس کتے کو دے کر آپ بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ کتہ تو اکثر ہمیں دکھائی دیتا ہے جو کہ ہمارے آس پاس کے لوگوں نے رکھا ہوگا لیکن کتے کی اس نسل کو ایک پرتش پالتو جانور سمجھا جاتا ہے اور یہ کتہ بہت ذہین ہونے کے ساتھ کافی اٹریکٹی بھی ہے جسے کوئی دیکھتا ہے تو اس کی حبصورتی اور معصومیت سے امپریس ہو جاتا ہے یہ ہد میں لمبے بہتے ہوئے کوٹ کے ساتھ ایک منفرد اور محسوس ظہور رکھتے ہیں اور یہ پیار کرنے والے اور زندہ دل ہونے کے لیے جانے جاتے ہیں یعنی جیسے انسان میں کافی سارے مردہ دل بھی موجود ہوتے ہیں جبکہ وہ زندہ ہوتے ہوئے بھی سامنے والے انسان کی مدد کرنے کی بجائے اس کی ویڈیوز اور مزاک انجوئے کرنے میں اپنے دل کو راضی رکھتا ہے جبکہ اسی کو مردہ دل کہتے ہیں اس جانور میں مردہ دل نہیں بلکہ زندہ دل موجود ہوتا ہے جو کافی وفاداری دکھاتے ہیں چاہے ان کی جان کیوں نہ چلی جائے اس جانور کی قیمت 22 لاکھ کے درمیان ہے چاہے آپ کو 22 لاکھ میں ایک مردہ دل کی بجائے زندہ دل مل رہا ہے جو آپ کے درد کو سمجھے تو کیا آپ اس زندہ دل کو ہریدیں گے اگر آپ کے پاس اس کو ہریدنے کے لیے پیسے بھی ہوں تو کیا آپ اسے ہریدنا پسند کریں گے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے اور ہمیں لائک یا سبسکرائب کرنا ہو تو ضرور کیجئے